احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نیا عبارہ والا ہے پیارے بچوں ہم ہم کے مشکی سوالات میں آج متزاد الفاظ کریں گے تو پہلے ہم یہ دیکھ دیتے ہیں کہ متزاد کیسے کہتے کسے ہیں متزاد الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو دوسرے کے اُلٹ ہوں یا ایک دوسرے کی زد ہوں جیسے آپ نے دیکھا کہ دن ہے تو دن کا اُلٹ کیا ہوتا ہے رات تو اس کو ہم الفاظ متزاد کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ جوڑے میں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی آدمی اور عورت جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے آپ دیکھیں چھوٹا بڑا ہر چیز جو ہے اس کا اُلٹ بھی ہے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں رکھی ہیں تاکہ ہم ان پر گوھر کریں اللہ کو پہچانیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کیا تم زمین میں چلتے پیتے نہیں کہ تم دیکھو تمہارے دل محسینوں میں اندے ہو گئے ہیں تو دل اندے کب ہوتے ہیں یا مردہ کب ہو جاتے ہیں جب ہم علم حاصل کریں اور اس پر عمل نہ کریں جب ہم دکھاوے کے عمل کرتے ہیں گناہ اس امید پر کرنا کہ پتا نہیں توبہ بعد میں توبہ کر لیں گے معیت کو دفن کرنا لیکن خود موت سے نہ سیکھنا اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا اور شکر ادا نہ کرنا اور اللہ کی تقدیب پر راضی نہ ہونا پیارے بچوں اللہ کو شکر ادا کرنا سیکھیں جیسے خوشنمائی اور بدنمائی خوشنمائی کا جو متزادہ ہو ہے بدنمائی تو ہم بھی اپنے پاکستان کو بدنمائی رکھنے کی بجائے صاف اور سبز بنا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نص امان ہے اور قرآن جب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ پاکستان لوگوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ کے پسندیدہ بننے کے لئے صرف صفائی کی عادت کو اپنا لیں اب ہم اپنی جو باقی مثالیں ہیں اس کی طرف آتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے پھول تو پھول کا جو ہے وہ آپ سوچیں متزاد کیا ہوگا چلے میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کا ایک شیئر سناتی ہوں تجھے اقبال سے علفت ہے تو تلوار اٹھا قبر پہ پھول چڑھانا تو کوئی بات نہیں تو لوگ قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں حالانکہ اس کی وجہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو پھول کا اپوزٹ ہے کانٹے متزاد ہے کانٹے اور ایک کال ہے کہ بادل کی طرح رہو جو نہ صرف پھولوں پر برستا ہے بلکہ کانٹوں پر بھی برستا ہے یعنی سب کے ساتھ اچھے رہو اللہ کی خاطر آپ سے کوئی برا بھی سلوک کرے اس کے جواب اچھائی سے دو پھر ہے یہ بہار بہار میں آپ نے دیکھا ہو گیا پرندے چہش آ رہے ہوتے ہیں پھول نکل رہے ہوتے ہیں تو بہار کا متزاد ہے خزا جب درختوں سے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں اور نیچے پی پڑے ہوتے ہیں علامہ اقبال کا ایک شیر ہے یہ نقمہ فصلے کلو لالا کا نہیں بابند بہاروں کے خزا لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے مشکل میں بھی اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے اور خوشی کی وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کیا ان کو کروس نہیں کرنا چاہیے پھر ہے جاڑا جاڑا کہتے ہیں سردی کو آپ کو پتہ ہے کہ برفباری بھی ہوتی ہے کچھ علاقوں میں گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں جاڑا کا جو متزاد ہے وہ ہے گرمی جب سورج بہت تیز ہوتا ہے پنکھے لگاتے ہیں پانی بہت زیادہ بیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں یہ زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے اس کی وجہ سے آتی ہیں اور وہ اپنے مدار کے گرد بھی گھومتی ہے جس کی وجہ سے ہم دن رات ہمیں جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے اس میں دن ہوتا ہے جو اس سے دور ہوتا ہے اس میں رات ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ترہ ترہ کہ پھل ہمیں کھانے کو ملتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے فصلیں اکتی ہیں اور پھول اکتے ہیں یہ نیا نیا کا متزاد کیا ہوگا نیا نیا جھوٹا نئے کپڑے اور یہ ہیں پرانا پرانے خیالات پرانی چیزیں تو نیا کا متزاد ہے پرانا امید ہے پیارے بچوں آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس یعنیو کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں